ہم بنانے چاہ رہے ہیں پاسٹا جو کہ بچوں کا بہت ہی فیویٹ ہوتا ہے اسے ہم سنپل انگریڈن سے ہی بنائیں گے تو چلی فرنس اسے بنانا شروع کرتے ہیں یا میں نے لیا ہے پاسٹا آپ پاسٹا اپنے کوانٹریٹی کے انصار کمیاں زیادہ لے سکتے ہیں پھر لیں گے پاسٹا مسالہ پھر لیں گے نمک حلدی چیلی پلک سنیا پاورڈر اور ٹومیٹو کیچر پھر ہم لیں گے ٹومیٹر اس کے بعد لیں گے لہسون پھر ہم لیں گے پیاز پھر ہم ایک برطن لیں گے اس میں پانی گرم کرنے کیلئے رکھ دیں گے جب پانی ہمارا اچھے سے بوائل ہو جائے تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے پاسٹا پاسٹی کو اچھے سے ہم دس پندرہ منٹ کے لئے میڈیم فلیم پر بوائل کریں گے پھر ہم اس میں ڈ ڈالیں گے آدھی چمچ نمک تیل اور نمک کو ہم پاسٹے میں اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد پھر ہم اسے ڈھک کر پان دس منٹ کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے جب یہ اچھے سے پک جائے تو ہم ایک چھوڑی کی سائتہ سے اسے چیک کریں گے کہ یہ پک چکا ہے یا نہیں دیکھیں فرینڈز یہ اچھے سے پک چکا ہے تو ہم اسے ایک چھنی میں چھان لیں گے ہم نے اسے اچھے سے چھان لیا ہے اب ہم ایک کڑائی لیں گے کڑائی میں ہم تیل گرم کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے لہسون لہسون ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے پیار اور ان دونوں کو اچھے سے ہم ہلکا سا براؤن ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے جب یہ اچھے سے براؤن ہو جائے دیکھیں فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسے اتنا ہی ہمیں بھوننا ہے جب بھی اچھے سے بھون جائے تو ہم اس میں ڈالیں گے مسالے مسالوں کو ہم نے اس میں اچھے سے مکس کرنا ہے اور گیس کی فریم کو جو ہے ہم میڈیم رکھیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے تمیٹو کیچپ تمیٹو کیچپ کو بھی ہم اچھے سے مسالوں میں مکس کریں گے اور اسے اچھے سے تھوڑی دیر کے لئے ہم ایسے ہی چلاتے رہیں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے بہت کیا ہوا پاستہ پاستہ ڈالنے کے بعد ہم مسالوں میں اسے اچھے سے تھوڑی دیر کے لئے ایسے ہی مکس کرتے جائیں گے تاکہ مسالے پاسٹے میں اچھے سے مکس ہو جائے اور اس کے بعد اب ہم اس میں ایٹ کریں گے پاسٹا مسالہ پاسٹا مسالہ ایٹ کرنے کے بعد پھر ہم اسے اچھے سے چلائیں گے تاکہ مسالہ جو ہے اس میں اچھے سے مکس ہو جائے اسی طرح سے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اسے ایسے ہی مکس کرتے رہنا ہے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے تو دیکھیں فرنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاسٹے میں کتنا اچھا کلر آیا ہے مسارہ بھی اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے تمہارٹر کی فیوری اور تمہارٹر کی فیوری کو بھی ہم اس میں اچھے سے مکس کریں گے تاکہ تمہارٹر کا فیور پاسٹے میں اچھے سے آ سکے تھوڑی دیر کے لیے ہم اسے ایسے ہی چلاتے رہیں گے اور اس طرح سے ہم اسے چلاتے جائیں گے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم اور اسے پھر سے چلاتے جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پاسٹا بن کر تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے باول میں سرف کرنے کے لیے نکال دیتے ہیں یہ کم انگریڈنس میں بھی بہت اچھا بن کر تیار ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاسٹا کتنا اچھا بن کر تیار ہوا ہے یہ جتنا دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے اتنا ہی کھانے میں بھی اگر آپ کو میری پاسٹے والی ریسٹی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولے تھینکیو فرینڈس ملتے ہیں اگلی ویڈیوز کے ساتھ دھنیاوات